اگر دنیا میں سب سے وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ کتے اپنے مالک کے پرتی اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ کئی بار ان کے لیے وہاں اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں ساتھ ہی یہ خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں ہم آج آپ کو دنیا بھر کے ایسے ہی دس خطرناک ڈاگ بریڈز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اتنے خطرناک ہے کہ ان میں سے کئی کتوں کو پالنے پر تو بین بھی لگ چکا ہے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تو پہلا ہے پٹبول پٹبول پرجاتی کے کتے سب سے خطرناک اور آکرامک نسل کے ہوتے ہیں اس کا وزن سولہ سے تیس کلو کی بیچ ہوتا ہے دنیا بھر کے کئی دیشوں نے ان کتوں کو رکھنے پر پرتیبن تک لگا دیا ہے حالانکہ امریکہ سعیت کئی انی دیشوں میں پٹبول کو آج بھی پالا جاتا ہے لیکن ان کے آکرامکتہ کو روکنے کے لیے بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے سن 2015 میں صرف امریکہ میں ہی پٹبول کے حملے سے 28 لوگوں کے موت کی پسٹی ہو چکی ہے اگلا ہے جرمن شیفر پولیسیا کتوں کے روح میں پہچان بنا چکا جرمن شیفر دنیا کے دس سب سے خطرنا کتوں میں سے ایک ہے یہ لوگوں پر 108 کلو کے دباؤ سے اٹیک کرتا ہے جس بعد بچ پانا مشکل ہوتا ہے اس کا وزن 30 سے 40 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیشوں میں اسے پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے پھر نمبر پہ آتا ہے ڈابرمن پیششیف ڈابرمن پیششیف خزاتی کے کتے بھی پولیسیا ڈاغ ہوتے ہیں لیکن اب عام لوگ بھی اسے گھروں میں پالنے لگے ہیں یہ خطرنا کتہ اجنبی لوگوں کو دیکھتے ہی آکرمک ہو جاتا ہے لیکن اکثر مالکوں کو دیکھتے ہی شانت بھی ہو جاتا ہے اس کے کٹنے سے سال 2011 میں ایک محلہ کی موت ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کے کٹنے سے جوڑی کوئی خبر نہیں آئے اس کا وزن 34 سے 45 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیشوں نے اسے پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اگلا ہے روٹ ویلر اس پرجاتی کے کتے شکتی شالی تو ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی بہت تیجی سے کسی کو کٹنے میں ماہر بھی ہوتے ہیں سال 2014 میں امریکہ میں روٹ ویلر کے کٹنے سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں 1993 سے 1996 کے بیچ امریکہ میں کتوں کے کٹنے سے کئی لوگوں کی موت ہوئی تھی جن میں آدھے سے ادھت لوگوں کی موت کا جمعیدار روٹ ویلر تھا یہاں 1460 نیوٹن یعنی 148 کلو کے دباو سے کسی کو کٹ سکتا ہے اس کا وزن 35 سے 48 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیشوں میں اسے پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے ہمارے اگلے کتے کی پرجاتی ہے ہسکی ہسکی پرجاتی کے کتے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں انہیں سلیز ڈاگ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو بینہ پہیوں کی گاڑی کو برفیلے میدانوں میں کھینچنے میں ماہر ہوتے ہیں یہاں جب آکرمک موڈ میں ہوتا ہے تب کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اس پرجاتی کے کتے کے کارنٹ امریکہ میں 1979 سے 1993 کے بیچ 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کا وزن 20 سے 27 کلو کے بیچ ہوتا ہے اگلا ہے بل ماسٹیف بل ماسٹیف آکرمک سبحاو کا کتہ ہوتا ہے جس کے پیر بہت ہی لمبے ہوتے ہیں اس پرجاتی کے کتوں کا وزن 55 سے 60 کلو کے بیچ ہوتا ہے سال 2014 میں امریکہ کے نیو جرسی میں اس کے کاٹنے سے ایک 13 سال کے بچے کی موت ہو گئی تھی وہیں ٹیکساس میں بھی اس کے اٹیک سے ایک بچے کی موت اسی سال ہوئی تھی اس کا وزن 50 سے 59 کلو کے بیچ ہوتا ہے اگلا ہے گریٹ ڈین اگر اس پرجاتی کے کتوں کو صحیح طریقے سے ٹریننگ دیا جائے تو یہ سرکشہ کے لحاظ سے بےہترین پالتو جانور ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ٹریننگ کے ابحاو میں یہ بےہت خطرناک ہو جاتے ہیں اس کارن سے انہیں کلنگ مشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا وزن 54 سے 90 کلو کے بیچ ہوتا ہے اگلا ہے مالامی مالامیوٹ پرجاتی کے کتے اتری امریکہ میں پائی جاتے ہیں آکار میں بھیڑیوں کے سمان دکھنے والا مالامیوٹ کا وزن 34 سے 49 کلو کے بیچ ہوتا ہے اس پرجاتی کے کتے انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ہی اینرڈی اور آکرمکتہ سے بھرے ہوتے ہیں یونیورسٹی آف ٹیکساس کی سٹڈی کے انوصار 1966 سے 1980 کے بیچ اس کتوں کے کاٹنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کا وزن 36 سے 43 کلو کے بیچ ہوتا ہے اگلا ہے وولف ہائیبرٹ وولف ہائیبرٹ ڈاگز کی کچھ پرجاتیاں ایسی ہیں جو بھیڑیا اور کتوں کے سنکرن سے بنی ہے ایک ایسی پرجاتی وولف ہائیبرٹ ہے امریکہ کی کئی راجیوں میں اس پرجاتی کے کتوں کو پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے کیونکہ یہ کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں آنکھڑوں کی مانی تو 1979 سے 1998 کے بیچ اس پرجاتی کے کتوں کے کاٹنے سے امریکہ میں 14 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کا وزن 36 سے 56 کلو کے بیچ ہوتا ہے تو دوستو مجھے پتا ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھے لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو باقی کومنٹس کرو کیسے لگی ویڈیو میں ریپلائی کر دوں اور ہاں شیئر کرنا مت بھولنا